اگر محسوس نہ فرماؤ تو سارے ایک دفعہ ایتھے قریب آوئے جو تاکہ آغاز مجلس تھا جیڑے پیچھے بیٹے ہوتا نیاز حسین تھوڑا جی آگے قریب آوئے سو تاکہ آغاز مجلس میں آدھا کلام پاک اور حدیثے کے ساتھ تو بعد تھوڑا جیہاں ذکر مصحب تاکہ اس فرستہ ساڑھا نام بھی درج ہو گئی سی اور آغاز مجلس سے ہے اجازت کوئی میں زیادہ طویل گفتگو نہیں کہ میں اپنے فضائل دے اسیچ حدیثے کے ساتھ ہی تلاوت کیتی ہے اور اس تو زیادہ فضائل کے اپنے زقدہ حدیثے کے ساتھ ہی کہ آل محمد فضائل در سمندر بھی ہے اور جیڑا پڑے استگارت رحمت در سمندر بھی ہے کیونکہ حدیثے کے ساتھ یہ تلاوت تو بعد میں حکم ہے کہ چند جملے مصحب دے نیاز تقسیم ہو رہی ہے اس وجہ تو دوڑا کیا چلو نیاز تقسیم ہونا تک ہی کہ جملہ آقا چاہ نبی اندر سلطان فرمین دے میں نبی ہاں میں صحب شریعت ہاں مو مٹھا کر کے لیڑا نہ بولے ہاں نصیبی مارے میں نبی ہاں میں صحب شریعت ہاں میں صحب کلمہ ہاں میں صحب کتاب ہاں میں صحب اولاد ہاں اللہ نے ہر نبی تو پہلے میں نو بڑھائے آخر تے میں نو بھیجے اگر میں سامنے آونیا ہر نبی میں محمد تعظیم کرے سی لیکن فاطمہ زہرہ ہوئے میں محمد سامنے آوے میں محمد تعظیم کرے سا فرمارین میری بیٹی دا مقام سمجھو میری سیدہ دا احترام کرو تو اس تا باپ میں محمد ہاں اس تا شوہر علیہ اس تا اولاد شبر و شبیر ہے توجہ ہے اس تا اولاد شبر و شبیر ہے اور اس تا سہرہ عمران ہے اس تا سہرہ عمران ہے ما ملکت العرب ہے اللہ نے ایسی ماہ آتا کی تھی جنہ دا پورا عرب مقروز ہے اللہ نے ایسی ماہ آتا کی تھی جنہ دا پورا عرب مقروز ہے ایک دن ایک مکہ دی عورت ملکت العرب دے سامنے آئیے دیکھا دیے بی بی کیٹی امیرہ ہیں صرف توڑی توجہ واسطہ ہی کو جملہ فضائل دا اکڑا ہے کیٹی امیرہ ہمیں زمانہ تیرا مقروز ہا اس باپ دی بیٹی ہیں جس دا تر رہے آمارت آسمان دے برابر ہے کہتے کو مکہ چھ امیر خاندان کوئی نہ لبدا جنہ دے نال شادی چھ کر رہے ہیں ہوا جو ہے محمد نال نے کہا کہتے غریبے یتیمے لاوارے سے زمانہ پتھر مرین دے غریبے یتیمے لاوارے سے زمانہ پتھر مرین دے ملکت العرب اس عورت دے پاس سر چاہ کے آ دیتا کو شرم اور حیاء نہیں آنا جاگتے بیٹھے ہو تک کو شرم اور حیاء نہیں آنا دے دیکھا دی بی بی میں حقیقت پہیا دیا اس باپ دی دیئے اس باپ دی بیٹی ہیں جس دا تر رہے آمارت آسمان دے برابر ہے ملکت العرب دیکھا دیا تک کو شرم اور حیاء نہیں آنا دا بلکل میں اس باپ دی جملہ کر لگا بلکل اس باپ دی دیا بلکل اس پیو دی دیا اس باپ دی بیٹی ہیں جن دا تر رہے آمارت آسمان دے برابر ہے اکل دا علاج کر دیکھا 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 نکاہ کہندے چاہ بیٹھی ہیں جن دی جتی آرش دے برابر دیکھا دیکھا نکاہ کہندے چاہ بیٹھی ہیں جن دی جتی آرش دے برابر ہے آباد رو سلامت رو دنیا اندہ دستور جدہ قیم مسافر دی مکانی بڑھ کے آئیو نا آغاز مجلسے دنیا اندہ دستور جدہ قیم مسافر دی منزل مکو انجے خوش ہونگا ہے یقیناً مجلس تھی جیڑے صبح صبح ٹورے وی تھی آئے وی نہ تھی مجلس تھی آغاز آئی مطمئن ہو گیا ہے ہی وے کہ ساڑے پہنچ دیئے شروع ہوئی ہے فطرت تقاض ہے میں دیکھنا چاہنا پھر جملہ دو رہنا کہ جیڑا بندہ بیٹھا مجلسے حاضرے اس تھی ہے ضرورو سے فطرت جدہ منزل مکو انجے بننا خوش ہونگا ہے ہیک عجیب مسافرے جہن دی منزل مکو گئیے رات واد گئیے جنہاں کی تھی اما حسین دی راضی ہو آباد رہو بس عجیب مسافرے جہن دی منزل مکو گئیے رات واد گئیے بشیر ابن جزلم نے کیا دے سجاد ہون مدینہ آگئے ہون کیوں رونے آدھے چاچا رون دا اس وقت دیا ہون میں نو ملسن اکبر دے ہکو جھرے اکبر دے سنگتی میرے کو لو پوچھتے نا اکبر دا میں کیڑا جواب لیسا میڈا اکبر کی ملت ہے وستہ رہے جوانی امان ہے آباد رہے دیکھیں میرے پاسے میں کیڑا جواب لیسا میرے کو لو پوچھتے نا چاچے غازی دا میں کیڑا جواب لیسا مولا تیرے بچان دی عمر دراز کرے حکم ہے کہ صرف مصابر نہ اس وجہ تو میں انتظار نہیں کرائی بس بابا شام دیا قیدہ نبا کے اہلی دی تھی جدہ مدینہ دے باروں آئیے نا حد یہ سجاد اکیڑی جائے جتو بے کو حسن برادی خشبو پیان سید ادھے پوپی امام مدینہ آدھیے سجاد کیا کہی آدھے پوپی امام تو سنی پہچانا مدینہ آگیا ہے بی بی آدھیے سجاد امام میں میں قدی مدینہ باروں دیتا ہے میں تو حسین دی محبت شام دیکھنی ہے بابا بی بی آدھیے اگر مدینہ تا میری بشیر نو آک میری آمن دیتلا مدینہ دے لوگا نو دے وے میرے امام دی آواز آن دیے چاچا میری ماد حکم میری مام دیتلا مدینہ دے لوگا نو دے بشیر آدھے سجاد مانگ دعا میں مر ونیا آدھے چاچا مرن دی دعا کیوں مانگ دے آدھے مرن دی دعا اس واس تے مانگ دا کہ میں عجیب مقدر دا مالکا حسین دی موت دی اطلاع میں دے ونی آئی واس دے رہو آباد رہو آغازے مولت وڑے بچان دی عمر دا راز کرے عجیب مقدر دا مالکا حسین دی موت دی اطلاع میں دے ونی ہے جوانی امانے سیدہ دے چاچا میری ماموں کے حکم لینا میری ماد حکم ہے تو مدینہ دے لوگا نو اطلاع دے بابا تفصیل نہیں بیان کر سکتا بشیر دی حالت کیڑی ہے جڑا حضر بیٹھے ہاتھ چکالہ اللہ میں پھٹا ہویا لباسے دے مدینہ دے پاس ترپی ہے جڑا آئے نا قریب یسرب دی اندیواران دے بشیر لٹا ہے ایک چھوٹا جی بچے جن دے لوئے ہاتھ سارتن وست دے رہے ہیں وست دے رہے ہیں بشیر دے میرے سلام بچہ دے چاچا میری سلام بشیر دے بچہ ات کیا پیا کر دے آدھے اپنے سجڑان دے انتظار آدھے بچہ اگر انتظار کرنی ہے چھانتے انتظار کر جڑے ماتمی بیٹھی ہو بچہ دے کی آدھے چاچا اگر چھانتے کر رہا وفا نہیں رہا دی چھانتے کر رہا وفا نہیں رہا دی آدھے کیوں بچے دی آوازان دی جن دا میں نو کرنا سارا دن دھوپتے سم کے وین کرے دی بشیر دے تو پیندہ نو کرے آدھے چاچا تے نو پتہ نہیں میں اکبر دی بھیند سغرہ دا نو کرا وست دا رہا ہے میں اکبر دی بھیند سغرہ دا نو کرا بابم بجیر مدینہ دے شہرے چھ داخل ہوئے بشیرہ کے لوگوں مدینہ دے سردار والے لوگ اکٹھی ہو گئے بلکہ بشیرہ دے تو اکو شرم نہیں آن دی تُسا وست دے پہوے مدینہ ہو جڑ گئی ہے عدن بشیر داستہ سہی اگے اگے بشیرے بچے مدینہ دے لوگ محمد زرید پواندی اللہ پاس سے آکھڑوتے بابا تے دا مار کے آدھے پرچاونیوں بھی مجاور مارا گئی ہے دھیاں اجڑ کے والا یعنی وستہ رہے وستہ رہے عجرکم علالہ بڑی مقبول مجلسے برچاونیوں بھی مجاور مارا گئی ہے دھیاں اجڑ کے والا یعنی عزہ دارو عجب بشیریہ گل کی تھی نا ہک بزور کا کہ عدن بشیر توا کے مدینہ دے سردار والا بس ختم ہو کے انتظار تو ساکو لسا اعلان جو کی تھی مدینہ دے سردار والا ساکو لسا حسین دا جرنیل والا عجب اندی گل ختم نہیں ایک جوان دامن اللہ کیا دے بشیر توا کے مدینہ دے سردار والا انسان دا سا سکینہ دا ماش کی والا بشیر لے کیا دے تو انو کوئی وکری عقیدت امل بنیند چند اللہ دن وکری عقیدت نہیں ایلی دیا دیا دوریا این آباس تے آسد وستہ رہے آباد رہے عزہ دارو بشیر منا دی کرائیے مدینہ چھو عورتہ مدتہ اندھے وفد تولے بڑھ کے استقبال وستہ نکلے ایک عورتہ نام باہلہ بنو حاشمے چھو اس حویلی دنالو گزرین جتا مدتا اکبر دے قدمت مو رکھ کے ستی ہوئی آئی ایک دو جنو آدین انو جگہی جلو جڑی سجن اندھی آستے ودی جین دی ایک عورتہ اندھے رہی اندھے کیا دین سغرہ جاگ تیرے سجن والین کوئی جواب نہیں ملا جدہ دوسری دفعہ کہنا سغرہ جاگ تیرے سجن والین عزہ دارو کوئی جواب نہیں ملا میری آکھا زادی دی ہکنیز دیکیا دی توہنو اندھے جگہ مندھا والنی اندھا ایکو میں جگہ نہیں سغرہ دے سر جھولی چپاتا سر تے پیار کر کے آدین سورا جاگ نجاگ تیرہ پڑا نصیب تیرہ آکبر والا یا وسطہ رہ تیرہ آکبر والا یا بابا ود اکا نہیں کھلیا باوہ کھل گیا نا دی آ بہین سکھ دی ودی بہین سکھ دی ودی کتے سورا ایتنے مدینہ دے بار کنیز انہا لیا تیارے کی تیٹر پئی بابا جدائی نا جسر دے بار لٹھے میری آکھا زادی دی کنیز جوانیہ مانے مولا تیرے بچان دی عمر دراز کر رہے ہک مسافرے جڑا رستے تیرہ تا بیٹھا رون دے دیکھا دی بی بی تیرکونا میں اس کو ہٹاوا میری آکھا زادی دیکھا دی مسافر سمنج کے جھینک ندے میں مسافر سمنج کے جھینک ندے میں آزادارو ماتمیو آکھا زادی دیکھا نہیں دیکھا دی مسافر رستہ چھوڑ ساڑی آکھا زادی پہ آن دیئے بس بابا ایک یا دو بین کرنے ساڑیا کا زادی پہ آن دیئے آئے بیمار دی آواز آن دیئے میں اللہ دی زمین تے بیٹھا کیوں اٹھے نہیں آدھ یہ بیمار دے نو پتہ نہیں بہو وڈی پردہ دارے میرے امام دی آوازہ یہ تینو پتہ نہیں اس پردے کو رات ودہ رونہ آدھ یہ مسافر دے نو پتہ نہیں او پردہ دارے جہن دی جا ڈاڈی دا جنازہ آدھ رات نو چوے آہا ہون تیرا اپنا نظیب بیمار رات روکے آدھ ہے میں اللہ بے پروائے جڈا میں وسطہ ہامی میری ڈاڈی دا جنازہ آدھ رات نو چوے آہا وسطہ رہے آج رو کمل اللہ بڑی مقبول مجلس میری ڈاڈی دا جنازہ آدھ رات نو واپس چوے آئی واپس والی ہے بی بی عجیب مسافرے جیڑی گل کریں یا اوہ جواب رہیں دے بی بی آدھ یہ پہچانا آوی کی نہیں مینا رھلا ہو یا بھرا سجادہ نہیں آدھ یہ بی بی اللہ مان کر تیرا سجاد جوانے ہن دی ڈاڑی سفیدے آکھاں چو رات بیٹھا روندے آدھ یہ وقت میں حسین دی دیا ایک کو تکلیف نہ دے سا والا مار کے گزر کر ویسا بابا ہوتھائیے جت چاند دی بیاں مولا تیرے بچان دی عمر دراز کریں مولا تیرے بچان دی عمر دراز کریں آئیے سلام کیتے ہیں دیکھیں آدھ یہ بی بیاں تو ہاڑی وی تو ہاڑی سلار کیڑی ہے ساریاں اشارہ کیتے ہیں آلیا سینڈ دے پاسے سمنیاں کڑیے آکھل مار کے آدھ یہ بی بی امیدل سلام ہوئی بستہ رہاں میری آکھا دی جواب لتے صغرہ نے سنیا نہیں آکھل مار کے آدھ یہ بی بی تو ہی امیر خاندان نالتا لکر خزیوس میڑا میلہ چولا نلیک میں ہوسین دی دیا میری سینڈ دی آواز یہ میں ویڈ سینڈ بیٹھیا شام آدھ یہ بی بی کیوں گیا میں میری سینڈ دی آواز یہ کئی دنوں کے آدھ یہ بی بی تیرے وارث کوئی لل میری سینڈ دی آواز یہ میلے وارث زائلہ کربلا ہوچ مار گئے وہ صدر ہے آدھ یہ بی بی تیرے کون مارا میری سینڈ دی آواز یہ کیا دس آواز میرے مہمان مارے میرے جوان مارے میرے ندان مارے میرے پتر مارے میرے بھیرا مارے جڈا بھیراوان دا نام ہے آدھ یہ بی بی کے لے بتر دل دی مال کے بھیرا مرا کے آپ جیندی والے میری سینڈی آواز یہ سوڑا تیرے جو چالی دروازہ باندے تو کیوں وہ دی جیندی بستہ دے تیرے جو چالی دروازہ باندے تو کیوں وہ دی جیندی آدھ یہ بی بی تیلوں بتل نہیں ہے میرے بابا سفر اراکی میرے بابا یا سی میرے اکبرہ سی میں تا بھیرا دے پلوں دے آتے در چالی دے جیندیا جوانووووہ تہیے جیتھ میری آق دادی ربا بیٹھی اے کلمار کیا دیئے بی بی تیل کون مارا میری سینڈی آواز یہ کیا دسوا میرے جوان مارے میرے ندان مارے بی بی آ دیا میری رید دور لائے لے میں شام دیا قیدہ نبائیاں میرے پتر لو ترائے دفق اٹھا لے امر بنیند دامن بکڑے آ دیا ڈاڑی واپس والے جلوئے تھا کوئی راز بھرییاں بی بی واپس والے اسے رست نال جتے بیمار بھیرا رات بیٹھا روں گا یا او جوانو باکر دیا واضعی اما چوکا مانا بابا اجازت لے میری ببے خالب لیویں دیئے باکر اجازت کی دیئے آنکھ سورا دیا باد دامن بکڑے میں آدھا رانا نہ کربلا نہ کوفا مدین دشائرہ اکبر دی بھینہ حق المار کی آدھیا سنیار میں عباس دی بھدری جیہا وہ صدر رہے بڑی مقبول عجروں کو ملال مولو تیرے بچوں دیوں مرد راز کرے بابا اکری ستر او جوانو میرے آکھا دیا واضعی باکران بی بی آدھیا کیڑا باکر سیادہ دے تیرے سجاد بھراد بی بی آدھیا آئے باکر توں والے بابا نوی آیا سیادہ دے تیرے رکھتے تر رات بیٹھا روں گئے میں لغریب بابا ہے وہ صدر ہے او جوانو واپس ولیے ایلو سورا لے باوہ وضائیل ایلو سجاد لے باوہ وضائیل سورا دیا سجادی کٹ دے آئے باکر دا بابا زمین تے جہاں نبی ہے او جوالو سغرا دی آواز ایلو سجاد مرز کیوں لے باکر دی آواز ایلو پوپی میرے بابے دی قائد زخمی عجر اکمل اللہ عجر اکمل جوانی مل باب میں نوکرہ اون سجاد دعاوہ تے ہاتھ اٹھن رو روک بیٹھا یاد میرے اللہ اٹھاوی رجبہ مدینہ چھٹے میں چوپ ریاں اٹھ دی لاجاب دی او ارام کھل گئے میں چوپ ریاں جوانو سجاد یواد یہ پالنے والا ستوینو پانی باندھوئے میں کوجھ نہیں مانگا داوی دھنی چڑے اکبر نو سانگ لگئے میں کوجھ نہیں بولا چاچے گادی دے بادو کلا مہل میں چوپ ریاں سوار نو ترے پلا علا تیر لگئے میں چوپ ریاں میڈا باب تیرا ضربہ نال کو سگیئے میں چوپ ریاں ماشا میں غریب پارے دیندی رئیے میں چوپ ریاں ماشا رابی نال نروار وستہ رہے میں جوانی مل ماشا رابی اندھے مجھ میں چو جھن بھئیے میں چوپ ریاں اون سجاد یواد یہ میڈا ی اللہ اوہ سب بھرا دی کیڑی زندگی ہے اوہ جے تو بھین پر دے گرا کے لاغوانے اجرک مل اللہ اوہ جوانو بی بیا دے سجاد گر تو سجادے مینا بابا نہیں آیا سیادہ دے سوارا بابا سلام پیا دے دیائیا بابا بھرد گھوڑے تو لے گیا ہے آد یہ سجاد میں نو اکبر دے آل دے سیادہ دے اکبر نو پر چھ لگ گئی ہے آد یہ سجاد میں نو چاچے گا دی دا آل دے سیادہ دے چاچے دے باغو کلام ہو گئے آد یہ سجاد تو تے باکر والے اوہ میری بپیا نہیں آیا سیادہ دے جڑی سامنے دوبتے بیٹھیا لے تیری بپیا آد یہ سجاد گرے میری بپیا میری ماں رواب کھن گئی ہے سیادہ دے جڑی وہ گھری چھولے جا کے بیٹھی رو دیے آد یہ سجاد گرے میری ماں رواب باب ہے آوہ تمہیں کو ڈسا کیوں خالی جھولیے اوہ میری اماری دی میرا کے نگیا یا سا اگر آوی رے جڑی پیو دے سی لے دروت پڑیں خاندان زہرہ پر تمام حمد ہے اس خالی کے عزل کے لیے تمام حمد ہے اس خالی کے عزل کے لیے سکون جھیل کو دیتا ہے جو کنول کے لیے میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کے جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبل کے لیے عزمت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بلانتر سلوات تمام حمد اس مالی کے حقیقی کے لیے جس نے اپنے مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبا بندوں کے ذریعے اپنی پہچان کروائے اور لاکھوں کروڑوں درود ان ہستیوں پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں مومنین ہر سال کی طرح اس سال بھی پانچ مادیوں ثانی جناب سید اختر علی زیدی صاحب کا مرہوم کا لگایا ہوا وہ پودا عزہ داری کا پودا جو آج تناور شجر کی صورت اختیار کر چکا ہے دعا کریں ان کے فرزان جناب سید احسن علی زیدی مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہر سال اسی طرح جناب سیدہ کا غم مناتے رہیں درود بار محمد و آل محمد پڑھنے والے تمام ذاکرین سے گزارش ہے کہ دیئے گئے وقت کو ملہوز خاطر رکھیں ان کی مہربانی ہوگی اب آپ کے سامنے جناب زاکر ملک یقوب صاحب فضائل و مسائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے رحم اللہ منکرہ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحمن